اسلام علیکم میں ایک ایسی بدکار عورت ہوں کیا مجھے معافی ملے گی ایک اور سچی اور تلق کہانی کے ساتھ حاضر ہیں جس کو سن کر آپ کی روح کام جائے گی بسمت کیجئے گا اور شیئر کرتے ہی سبسکرائب کرتے ہیں ہمارے چینل سیدہ وائز کو اس کے ساتھ ہی بیل آئیکن کو دمانا ہرگز نہ بھولیں نام میرا شکیلہ ہے لڑکپن سے ہی دل پھینک اور رنگین مزاج قسم کی لڑکی تھی جس لڑکے کو بھی دیکھتی وہی اچھا لگنے لگتا ابھی آٹھویں جماعت میں ہی تھی کہ اپنے تایازاز سے محبت ہو گئی ان دینوں والی صاحب کافی عرصے سے بیمار تھے دراصل وہ ٹی وی کے پرانے مریض تھے اور بستر سے لگ گئے تھے اور میرے تایازاز جاوید ان کی خبرگیری کے لیے ہر روز آتے تھے انہیں میں جاوید بھائی کہتی تھی جاوید بھائی اپنے بہن بھائیوں میں سب سے زیادہ خوبصورت تھے میں جب چائے بنا کر انہیں دیتی تو وہ بہت خوش ہوتے میرے ہاتھ کی بنی ہوئی چائے انہیں پسند آتی تھی ایک دن جب میں نے انہیں چائے بنا کر دی تو انہوں نے میرا ہاتھ پکڑ کر اپنے پاس بٹھا لیا بس بھائی وہی لمحہ تھا جب وہ اچانک ہی مجھے اچھے لگنے لگے میرا دل ان کے پاس سے اٹھنے کو نہیں چاہ رہا تھا حالانکہ ایک ماہ بعد ان کی شادی ہونے والی تھی جب اببہ نے مجھے آواز دی تو میں ان کے پاس سے اٹھ کر گئی چاوید بھائی اکثر ہمارے گھر آتے تو اببہ کے لئے پھل لے کر ضرور آتے تھے کبھی امہ کی ہتیلی پر کچھ رقم بھی دھر دیتے دراصل میرے بھائی ابھی پڑھ رہے تھے کوئی جوب تو تھی نہیں اببہ ریٹائر ہو چکے تھے سو کچھ پینشن مل جاتی پھر میں نے محلے کے بچوں کو ٹیشن پڑھانا شروع کر دی مگر اس زمانے میں ٹیشن فیز ہی کیا تھی اس وقت ٹیلی ویشن تو تھا نہیں ریڈیو بھی کم گھرانوں میں ہی ہوتا تھا میں ریڈیو پر اکثر گانے سنتی تھی انہی دنوں ایک پنجابی فلم کا بہت چرچہ ہوا وہ فلم ہمارے شہر میں بہت مقبول ہوئی میں نے امہ سے ضد کی کہ مجھے اس فلم کو دیکھنا ہے امہ نے کہا میں تو تیرے ساتھ نہیں جا سکوں گی تیرے اببہ کو بخار ہے ہاں تو جاوید کے ساتھ چلی جا اندھا کیا چاہے دو آنکھیں میری تو دلی مراد بر آئی تھی شام کو جاوید بھائی آئے تو امہ نے کہا ارے بیٹا جاوید یہ شاکیلہ کتنے دنوں سے فلم دیکھنے کی ضد کر رہی ہے یہ ارشد تو ساتھ جاتا نہیں تم بھی لے جاؤ بیٹا بچی بہل جائے گی جاوید بھائی بولے آج تو نہیں ویکینڈ پر لے جاؤں گا تاکہ آرام سے سو کر اٹھوں میں نے یہ سنا تمہیں خوشی سے جھونگ اٹھی تین دن کے بعد ہی چھٹی تھی یہ دن گزارنے میرے لئے کتنے مشکل ہو گئے تھے یہ میں ہی جانتی ہوں صبح اسکول جاتے ہوئے جاوید بھائی سے ملاقات ہوئی وہ آفیس جا رہے تھے ہمارے گھر ایک ہی محلے میں تھے جاوید بھائی بولے میں نے آخری شوکی بکنگ کرا لی ہے ساتھ بے تک تیار رہنا پہلے مال سے تمہیں آئس کرم کھلاوں گا اوہو آپ کتنے اچھے ہیں میں نے بے ساختہ کے کر ان کا ہاتھ پکڑ لیا اور چوم لیا میری اس حرکت پر وہ ہنس پڑے وہ تو مجھے بچی سمجھ رہے تھے پر میں تو اپنے محبوب کے ہاتھوں کو چوم رہی تھی پھر میں اسکول اور وہ آفیس چلے گئے پتہ ہی نہ چلا کب وقت گزرا تو پیر سے اس شام کا وقت کارڈے نہیں کر رہا تھا چھے بجے سے ہی میں تیار ہونا شروع ہو گئی اممہ نے دیکھا تو بولی تو خوشی میں باولی ہو گئی ہے اب اسے تیار ہو رہی ہے میں واقعی خوشی سے پاگل ہو رہی تھی ایک تو فرم دیکھنے کا شوق اس پر اتنے ہینڈسوم کزن کا ساتھ میں ان جانے میں جاوید بھائی کی طرف کھچی چلے جا رہی تھی میں ان جانے میں جاوید بھائی کی طرف کھچی چلے جا رہی تھی جبکہ مجھے معلوم تھا کہ ان کی شادی جلد ہونے والی ہے اللہ اللہ کر کے ساتھ بجے اور جاوید بھائی وقت پر میرے پاس آ گئے میں نے جلی سے خود کو دیکھا اور تیار ہو کر گھر سے نکل گئی باہر آ کر تانگا لیا پہلے ہم آئسکرم بولر گئے میں بہت شوق سے آئسکرم کھا رہی تھی جاوید بھائی مجھے مسلسل دیکھ رہے تھے اچانک وہ بولے آج جو تم بہت خوبصت لگ رہی ہو اور میرا ہاتھ پگڑ کر اپنے لبوں سے لگا لیا اگر کبھی جاوید بھائی پہلے آ جاتے تو امجد آتے ہی کہتا بھائیہ آپ کو اممہ بلا رہی ہیں آہستہ آہستہ جاوید بھائی کا ہمارے گھر آنا کم ہو گیا اور امجد نے اپنے بھائیہ کی جگہ سبھال لی اب اگر مجھے کہیں جانا ہوتا تو اکثر امجد کے ساتھ ہی جاتی امجد آفیس جانے سے پہلے آ جاتا اور مجھے اسکول چھوڑ کر پھر آفیس جاتا جاوید اب کم کم ہی آتے تھے ظاہر ہے شادی شدہ تھے تو بیوی کو بھی وقت دیتے تھے میں اکثر امجد کے ساتھ تفریح کرنے کبھی گارڈن کبھی شاپنگ پر جانے لگی امجد سورہ شکل میں جاوید جیسا ہنسوم نہیں تھا مگر اس کی آواز بہت پیاری تھی گاتا تو دل کرتا سنتے ہی جاؤ لیکن پھر امجد ہی نہیں محلے کا ایک اور لڑکا فہد تھا جو کہ بہت خوبصورت تھا آواز بھی اس کی کیا غزب کی تھی وہ بھائی کا دوز بھی تھا ہمارے گھر اس کا بھی آنا جانا شروع ہو گیا اس کا رشتہ تیہ ہو گیا تھا فہد کی ہونے والی بیوی میٹرک فہد تھی جبکہ فہد صرف دو جماعت پڑھا ہوا تھا ایک روز اس نے مجھ سے کہا تم میرے بھانجے کو پڑھاتی ہو مجھے بھی پڑھاؤ میں نے ہس کر کہا تم اب اس عمر میں کیا پڑھو گے اس میں کیا خرجے وہ بولا پھر وہ دوسرے دن سے پڑھنے آنے لگا اور مجھے فیز بھی دیتا تھا ہمارے محلے میں سب ایک دوسرے کے گھر آتے جاتے تھے اور کسی کو کوئی اعتراض بھی نہیں تھا کہ جوان لڑکے لڑکیا ہیں فہد کی امجد سے بھی دوستی تھی ہم اکثر اکھٹے کیرم وغیرہ کھیلتے میرے بھائی بھی کھیل میں شامل ہو جاتے یہ 1954 کا زمانہ تھا پھر فہد کی شادی ہو گئی اب میں نوی جماعت میں تھی انہی دنوں ہمارے سامنے کی کوارٹر میں جو فیملی رہتی تھی ان کے گھر ایک مہمان آ کر ٹھہرا لمبا قط بڑی بڑی آنکھیں گنے سیاہ بال جو ہر وقت ماتے پر گرے رہتے تھے وہ کسی فلمی ہیرو کی طرح ہر وقت پینٹ شیٹ میں ملبوس رہتا اسے دیکھ کر میری تو آنکھیں کھولی کی کھولی رہ گئیں ایک دن میں اپنے دروازے پر کھڑی تھی کہ وہ بھی سامنے کھڑا کسی بچے سے بات کر رہا تھا جب اس کی نظر میری نظروں سے ملی تو میں مسکرہ دی بس پھر کیا تھا وہ تو ہر روز دروازے کے سامنے ہوتا یہ شام کا وقت ہوتا محلے کے بچے کھیل رہے ہوتے تھے اس وقت میں بچوں کو بلا کر باتوں میں لگ جاتی اور ہمارا نین مٹکہ بھی ہو جاتا سمجھ رہے ہیں ناب ایک لڑکہ نہیں نجانک کتنے لڑکوں سے میں اسی طرح آنکھوں ہی آنکھوں میں باتیں کرتی اور عشق کا دور چلتا رہتا مجھے ہر لڑکہ اچھا لگتا تھا لیکن زیادہ تر وہ لڑکے جو بہت ہی خوبصورت اور لمبے قط کے مالک ہوتے اس دوران اس نے میرے بھائی سے دوستی بھی کر لی اس محلے میں زیادہ تر انڈیا سے آئے ہوئے لوگ تھے اس کا نام گلزار تھا بعد میں مجھے پتہ جلا کہ وہ اپنے بھائی وحید کے گھر رہتا تھا میرے بھائی سے اس کی دوستی ہوئی تو ہمارے گھر اس کا بھی آنا جانا شروع ہو گیا اب میری تو گویا دلی مراد پھر سے برائی اب میں امجد کی طرف سے کھشتی چلی جا رہی تھی اور میرا جھکاؤ گلزار کی طرف ہو رہا تھا جسے امجد نے واضح طور پر محسوس کیا پھر وہ خود ہی مجھ سے دور ہوتا چلا گیا اب میں اکثر گلزار کے ساتھ گھومنے پھر نہ نکل جاتی کبھی کسی گارڈن کبھی کسی سینما اممہ کو میری ان سرگرمیوں پر اعتراض ہی نہیں ہوا اگر اببہ کچھ بولنے کی کوشش کرتے تو اممہ انہیں جھڑک کر چپ کرا دیتی یعنی میری ان سب حرکتوں میں میری ماں کا بہت عمل دخل تھا ورنہ ماں تو پہلے فرصت میں بیٹی کو منع کرتی ہے پر یہاں میں کسی بھی رڑکے کے ساتھ آتی جاتی چاہے رات کے ایک بچہے لیکن اممہ کبھی کچھ نہیں کہتی تھی اور اببہ کو دونہ نے چپ کرا ہی دیا تھا میرے زمان میں اتنی مٹھاس تھی ایک مرتبہ کوئی لڑکا مجھ سے بات کر لے تو میرا عاشق ہو جاتا میرا گرویدہ بن جاتا میں محلے میں سب کے گھر آتی جاتی تھی فہد اپنی بہن کے گھر رہتا تھا اس کی بیوی سے میری دوستی ہو گئی میں اپنی باتیں اکثر اسے شیئر کرتی تھی میں اب میٹرک میں تھی اممہ گھر میں آنے والے لڑکوں سے گھر کا سودہ سلف منگواتی مگر پیسے نہ دیتی اگر کوئی آ بیٹھتا تو کہتی مجھے چائے کی وقتی تو لا دو میں تمہیں چائے پیلاؤں گی یا پھر گوشت سبزی آٹا گھی وغیرہ غرص جس چیز کے ضرورت ہوتی بے دھڑک منگواتی گویا وہ اپنی جوان بیٹی کے عاشقوں سے خوب فائدہ اٹھا رہی تھی میرا بھی یہی حال تھا اور خوب روح خوبصورت نوجوان پر میرا دل آجادا گھر والوں کی طرف سے کھلی آزادی تھی کیونکہ ماں کو بن پیسے دیئے تمام سامان مل رہا تھا گھر کا خرچ چل رہا تھا اور ساتھ میں وہ بیٹی سے دھندہ بھی کروا رہی تھی ایک طرح سے کیونکہ اکثر رات میں میں گھر نہیں آتی تھی اور آپ جانتے ہی ہیں کہ جب کوئی لڑکی کسی لڑکے کے ساتھ رات کی تنہائی میں اکیلی ہو تو پھر کیا ہو سکتا ہے میری ماں کو اس بات پر بھی کوئی اعتراض نہیں تھا اممہ کے گھر کی روٹی دال ان لڑکوں کی بدولت اچھی چل رہی تھی اور میرے بھی خوب مزے تھے شام کو جب فہد گھر آیا تو اچانک اپنی بیوی کو گھر میں دیکھ کر حیران رہ گیا کیونکہ اس رات مجھے اس کی گھر میں رہنا تھا اور پوری رات ہمیں مزے کرنے تھے اممہ سے بھی سودے کی بات ہو گئی تھی اور فہد نے کہا تھا میں آپ کو مو مانگے دام دوں گا بس اپنی بیٹی کو میرے حوالے کر دیں اممہ کو کوئی اعتراض پہلے بھی نہیں تھا اور اب تو ان کے مزے آ گئے تھے محرح فہد اپنی بیوی کو دیکھ کر چونکہ ضرور تھا لیکن چہرے پر مسنوی مسکراہت سجائے کرنے لگا میں تو تمہارا دیوانہ ہو گیا ہوں تم صرف ایک دن کے لیے گئیں اور میں تو جسے عاشق بن کر تمہارا انتظار کر رہا تھا جھوٹ بول رہا تھا اس کی بیوی نے اس پر ظاہر نہیں کیا کہ اسے ساری بات پتہ چل چکی ہے وہ اس کو اور مجھے رنگے ہاتھوں پکڑنا چاہتی تھی دوسرے دن اسے فہد کی جیب سے میری تصفیر ملی اب تو اسے بہت غصہ آیا شام کو اس نے فہد سے بوچھا شاکیلہ کی تصفیر تمہاری جیب میں کیسے آئی اس نے مجھے دی تھی کہ رکھ لو میں نے رکھ لی دوسرے دن اس نے میرے بھائی کو بلا کر تصفیر دکھائی اور بتایا کہ تمہاری بہن میرے میاں کے ساتھ گھومتے بھرتی ہے فلمیں دیکھتی ہے گھر میں راتیں گزارتی ہے بھائی نے یہ باتیں امہ کو بتائیں تو انہوں نے بات بنا لی مجھ سے تیری بہن کہہ رہی تھی بھائی میرے ساتھ فلم دیکھنے چلو جب تم نہیں گئے تو میں نے فہد کے ساتھ بھیج دیا اسے انگلیش فلم دیکھنی تھی اس لیے وہ اس کو دکھانے کے لیے لے گیا شام کو جب فہد آیا تو امہ نے اس سے اس کی بیوی کی شکایتیں نمک برش لگا کر کی اور فہد کی بیوی کو اس کے سامنے خوب برا بھلا کہا فہد نے گھر جا کر بیوی کو مارا پیٹا تاہم فہد کی بہن نے ماملے کو سمحال لیا برحال میں اسی طرح اس کے ساتھ آزادانہ گھومتی رہی کیونکہ میرے ساتھ میری ماں ملی ہوئی تھی میرے طبیعتی ایسی تھی کہ ماں کی طرف سے کھلی چھوٹ تھی اور مجھے تو مو کو لگ گئی تھی ایاشی فہد کی بہن کے دیور جمال کا کاروبار تھا وہ پیکنگ کے لیے لفافے بناتا تھا اس نے امہ سے لفافے بنانے کی بات کی کہ گھر بیٹے آپ لفافے بنائیں میں کاغذ دے جاؤں گا میں کاغذ دے جاؤں گا لفافے بھی خود لے جاؤں گا پیمنٹ ہر ہفتے کر جاؤں گا جمال بھی ہیرو سے کم نہیں تھا اب تو بھئی میرا روحجان بدلنے لگا فہد سے دل بھر گیا تھا اب سوچا کیوں نہ جمال کے ساتھ چکر چلایا جائے جمال کے ساتھ تو سچ میں میرے اور بھی ایش ہو گئے اس نے مجھے ہر تفریحی جگہ کم آیا وہ مجھے نہ جانے کون کون سے شہر لے گیا امہ نے سب سے یہی کہا کہ میں اسکول کے ساتھ ٹرپ پر گئی ہوں پر میں تو جمال کے ساتھ گئی ہوئی تھی جب میں واپس آئی تو بہت سارے تحفیدائف میرے ساتھ تھے جمال نے آتے ہی امہ کے ہاتھ پر خرج کے ناب پر کافی اچھی رقم رکھ دی اس سیر سپاٹے کے دوران میں نے اپنا سب کچھ جمال کو سومت دیا تھا امہ خوش تھی ہم دونوں بڑے ہوتلوں میں جاتے تھے جمال کے پاس کار نہیں تھی نہ ہی اسے ڈرائیونگ آتی تھی اکثر ہم رینٹ پر گاڑی اور ڈرائیور لے کر گھومتے جمال ورنگ کرتا تھا مجھے بھی شراب پلاتا انہی دنوں مجھ پر انکشاف ہوا کہ میں ماں بننے والی ہوں تب میں لرسکر رہ گئی میں نے جمال سے شادی کا اسرار کیا تو اس نے کہا میں اپنی بیوی بچوں کو دوسرے شہر بھیجتا ہوں اپنے سالے کے گھر پھر ہم نکاح کر لیں گے اس کی بیوی تہمینہ جانا نہیں چاہتی تھی ادھر مجھے خوف تھا کہ جل یہ کام نہ ہوا تو گربڑ ہو جائے گی ہمارے پیار کی نشانی ظاہر ہونے لگی گی اللہ اللہ کر کے اس نے اپنی بیوی کو دوسرے شہر بھیج دیا اتوار کو ہمارا نکاح تھا مگر واہری قسمت جمال کا دوست شاہد قاضی صاحب کو لے کر آ رہا تھا ان کا زبردست ایکسیڈن ہو گیا جمال ان کی دیکھ بال میں مصروف ہو گیا یوں ہمارا نکاح ہوتے ہوتے رہ گیا دس بارہ روز کے بعد اس کی بیوی واپس آ گئی ادھر ایک روز میں یہ طبیعت بہت خراب ہو گئی اور میں بے ہوش ہو گئی امہ نے جمال کو بلوایا وہ مجھے اپنے ایک ڈاکٹر دوس کے پاس لے گیا اس کی بیوی بھی ڈاکٹر تھی اس نے میرا ابورشن کر دیا یعنی بچے کو ضائع کر دیا مگر اس تمام معاملے کا علم جمال کی بیوی کو ہو گیا اس کی بیوی کو پہلے ہی ملازم کے ذریعے کچھ سنگن مل گئی تھی اب تو اس کے پاس ثبوت تھا جمال کی بیوی کا غصہ آسمان سے باتیں کر رہا تھا وہ فوراں ہمارے گھر پہنچی اور وہ شور شرابہ کیا کہ خدا کی پنا جمال کے بھائی اوپر ہی رہتے تھے ان کو بھی محلے کی ریپورٹیں ملتی تھی انہوں نے اپنی بھاوج کو سمجھا بجا کر واپس بھیجا اس کے بعد جمال نے مجھ سے ملنا چھوڑ دیا میں نے بھی اب گھر سے نکلنا بند کر دیا تھا مگر اپنی گھڑیہ حرکتوں سے باز نے آئی جو بچے ٹیشن پڑھنے آتے ان میں سے ایک کے بڑے بھائی سے میں نے چکر چلا لیا وہ چھٹا تو کسی اور کو اپنا لیا اب یہ لط مجھے لگ چکی تھی اور مردوں کے بغیر میرا گزارہ نہیں تھا شادی میں فیلحال نہیں کرنا چاہتی تھی یہ 1974 کی بات ہے کہ مجھے ایک میڈیسن کمپنی میں جوب مل گئی ایک دن چھٹی کے بعد میں اپنی سہلی آشے کے ساتھ شاپنگ کے لیے گئی وہاں اچانک فہز سے ملاقات ہو گئی وہ بائیک پر اپنے دوست کے ساتھ تھا حالکہ میں نقاب میں تھی چہرہ میرا ڈھپا ہوا تھا مگر اس نے مجھے پہچان کر بائیک رکھ لی اپنے دوست سے میرا تعرف کروایا میں نے اسے میڈیسن کمپنی کا پتہ بتایا کہ ملنا ہوں تو وہاں آ جانا دوسرے ہی دن صبح گیارہ بجے فہد اپنے دوست ملک اقبال کے ساتھ موجود تھا میں جہاں حیران ہوئی وہاں خوشی بھی کیونکہ فہد نے کہا کہ اس کا دوست اقبال مجھ سے دوستی کرنا چاہتا ہے وہ بہت بڑا بزنس مین تھا شام میں فلم کا پروگرام بنا آشی بھی ساتھ تھی گھر والوں کی ہمیں فکر نہ تھی کیونکہ آور ٹائم کی وجہ سے ہم اکثر لیٹ ہو جاتے تھے آور ٹائم یعنی فیکٹری کے مالکان کے ساتھ راتیں گزار فہد مجھے کر کے قریب ڈراؤپ کر دیتا اس طرح میں ملک اقبال کے ساتھ حد عبور کرتی چلی گئی مگر اب یہ کھیل کھیلتے ہوئے تھک چکی تھی ایک دن میں نے اس سے شادی کا مطالبہ کر دیا کہ اب ہمیں شادی کر لینی چاہیے جس پر اقبال نے کہا میں تم سے دوستی تو رکھ سکتا ہوں مگر شادی ناممکن ہے ویسے بھی میری شادی جلد ہونے والی ہے یہ سنتے ہی میرے تن بدن میں آنکھ لگ گئی میں نے ایک زنناٹے دار تھپڑ اس کے موہ پر مارا اور اس کی گاڑی سے اتر گئی کافی دن میں پریشانی کا شکار رہی ایک روز میری بھانجی کو پاسپورٹ آفیس جانا تھا وہ مجھے بھی ساتھ لے گئی وہاں جس شخص کے پاس گئی اس کا نام شہزاد تھا مردانہ وجاہت کا شہکار میں اس پر بھی مرمٹ گئی جیسا کہ میں نے بتایا کہ میرے زبان میں ایسی مٹھاس ایسی چاشنی تھی کہ کسی سے بھی باتیں کر لو وہ میری بات سن کر میرا گرویدہ ہو کر میری طرف مائل ہو جاتا صورت بھی اچھی پائی تھی سفید رنگ لمبا قد کالے برکے پر نکاب لگاتی تو آنکھیں حسین لگتی تھی تو وہ میری طرف مائل ہو جاتا میرا دیوانہ ہو جاتا صورت بھی اچھی پائی تھی میں نے سفید رنگ لمبا قد کالے برکے پر جب میں نکاب لگاتی تو آنکھیں حسین لگتی چنانچہ شہزاد صحابی کھائل ہو گئے ہمارے عشق میں پاگل ہو گئے اور ہماری ملاقاتیں شروع ہو گئی اس ورطبہ میں نے شرط رکھی اگر شادی کرنی ہے تو آگے بڑھنا وڑھنا نہیں شہزاد نے مجھے صاف کہہ دیا کہ اسے کچھ محلہ چاہیے کیونکہ وہ شادی شدہ اور دو بچوں کا باپ تھا اس دران میرے والد کا انتقال ہو گیا بھائی کی شادی ہو چکی تھی اس کی بیٹی تھی بھائی بھاوی میرے لچھنوں سے واقف تھے اس لئے انہوں نے الگ گھر لے لیا اممہ کی طرف سے کھلی چھوٹ اب بھی ملی ہوئی تھی محلے والوں کو بھی میرے بارے میں پتہ چل چکا تھا مگر کوئی بولتا نہیں تھا اب شہزاد بٹنے گھر آنا شروع کر دیا جہاں اممہ ہمیں کمرے میں بٹھا کر خود باہر چلی جاتی چھے ماہ بعد شہزاد نے مجھ سے شادی کر لی مگر میں رہتی تو اممہ کی گھر تھی شہزاد کبھی دن میں تو کبھی رات میں آتے کچھ دن میں ان کی بیوی کو معلوم ہو گیا مگر وہ شریف عورت تھی اس نے اپنے خواہن سے سمجھوتا کر دیا ایک سال بعد میرا بیٹا میری بیٹی ہوئی اسے دران شہزاد امریکہ چلے گئے وہ بزنس کرتے تھے سال چھے ماہ بعد وہ چکر لگاتے اس طرح سال پہ سال بیٹھتے گئے اور بچے جوان ہو گئے اب میں اپنے بیٹے سلمان بٹ کی شادی کرنا چاہتی تھی جبکہ شہزاد اسے امریکہ بلانا چاہ رہے تھے بلاخر انہوں نے دونوں بچوں کو امریکہ بلالیا اس عرصے میں اممہ اللہ تعالیٰ کو پیاری ہو گئی اب میں اکیلے رہ گئی بچے بہت یاد آتے مگر میرا شہر انہیں اپنے پاس رکھتا ایک روز میری بیٹی امریکہ سے واپس آئی اس کا وہاں دل نہیں لگا تھا میں نے اچھا رشتہ دیکھ کر اپنی بیٹی کی شادی کر دی تھی میرے شہر کو پتا چلا تو اس نے مجھے طلاق دے دی میری بیٹی کے ساس سے نہ بنی تو وہ ایک بچے کے ساتھ گھر آ کر بیٹھ گئی شہزاد نے مجھے طلاق دے دی کیونکہ میں نے اس کی شادی اپنی مرضی سے کر دی تھی اور اب میری بیٹی بھی طلاق لے کر میرے پاس آ گئی تھی آج میں اپنی بیٹی اور نواز سے کے ساتھ رہتی ہوں میرا بیٹا سلمان اپنے باپ کے ساتھ امریکہ میں ہے میں نے محبت کی اور جسم کی حوص میں لوگوں کی گھروں میں آگ لگائی آج میرے اپنے گھر میں آگ لگ چکی ہے میرے کیے کی سزا میری معصوم بچی کو بھگتنی پڑ رہی ہے آج میں اپنے کیے پر شرمندہ ہوں نمازیں پڑتی ہوں نیاز فاتحہ ہر افتے کرتی ہوں کہ اللہ رب العزت میرے گناہ معاف کر دے وہ بڑا غفور و رحیم ہے یقیناً وہ معاف فرما دے گا آپ سب بھی میرے لئے دعا کریں پر کیا مجھے معافی ملے گی